وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت ایپ ایکس کمیٹی کا خصوصی اجلاس کور کمانڈر لاہور لیٹننٹ جنرل ماجید احسان نے شرکت کی ہے جنرل آفیسر کمانڈنگ ٹین ڈیویجن میجر جنرل محمد تنیک الرحمان نے بھی شرکت کی ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد آمیر مجید اسکری حکام نے شرکت کی ہے شرکت کا کرونا کے مریضوں کی تعداد اور شرائع وات پر تشویش کا اظہار مزید کیا فیصلے کیے گئے جانے کے علی اکبر ہمارے ساتھ موضوع دینجی علی بتائیے گا جنرل آفیسر کمانڈر لاہور لیٹنٹ جنرل ماجید احسان جنرل آفیسر کمانڈرن ٹین ڈیو میجر جنرل محمد انیکو رحمان ڈی جی رینجر سمیت سبائی وزیر قنون راجہ بشارت وزیر سہر چیف سیکٹی پنجاب سمیت دیگر افران نے اور مطلقہ جو وزراء ہیں انہوں نے شرکت کی ہے اجلاس میں کرونا کی سیکنڈ لہر کے اوپر جہاں چھدید تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرونا کی دوسری لہر پر قابو پانے لیے مل کر کام کرنا ہوگا جبکہ اجلاس کے شرکہ کی جانب سے مریضوں کی تعداد اور شرائع وات میں اضافے پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اسی طرح اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صبح کی سیاسی اور اکثری قیادت کو کرونا کی دوسری لہر سے لبرنے کے لیے موزر اقدامات اٹھانے ہوں گے اجلاس میں یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ سیاسی اور اکثری قیادت کو کرونا پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کاوش جو ہے وہ کرنی ہوگی تاکہ کرونا کی جو دوسری لہر ہے اس پر قابو پایا جائے اسی طرح یہ بھی پلاننگ کی گئی ہے کہ کرونا کے حوالے سے جو مستقل کی صورتحال ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے پہلے سے ہی پیش کی جو ایک دماغ جو لازمی ہونے چاہیے وہ کر لیا جائے اس کے ساتھ فیصلہ کیا گیا ہے کہ صبح میں مارک کی جو پبندی ہے اس پر ہر صورت جو ہے اس کو جو ہے عمل درامت اس پر کرایا جائے اسی طرح یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکولوں میں جو موسم سرما کی چھکیاں ہونی ہیں ان کو قبل وقت ہی جو ہے سکولوں میں چھکیاں کر دی جائے اس طرح گیترنگ کے اوپر جو فیصلہ کیا گیا تھا حکومت کی جانب سے کہ زیادہ گیترنگ نہیں ہونی چاہیے اس پر بھی رمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے علی اکبر یہ بتائے گا آپ نے کہا کہ سیاسی اور اسکری قیادت کوارڈینیشن کے ساتھ جو ہے لائے حمل ترتیب دے گی کس طرح سے کوارڈینیٹ کیا جائے گا کیا فیصلے کیے گیا اس حوالے سے کوئی پلان سامنے آج سکا ہے یہ بلکل اس پر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ کیونکہ بہت سی ایسی مقامات اور ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر سیول ایڈمیسٹریشن جو ہے وہ نہیں پہن سکتی یا سیول ایڈمیسٹریشن پر جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جو ہے کوئی اس طرح سے ایمپلیمنٹ کرا سکے جس طرح یہ فیصلہ کیا گیا ہے حلاس میں کہ جو بھارت سے خاص طور پر آنے والے لوگ ہیں ان کے کرونا ٹیس بھی کرائے جائیں گی اور جہاں پہ ان کو ضروری ہوگا انہیں کریے ٹیمیاں بھی کیا جائے یہ سفارش کی جائے گا اسی طرح بہت سے ایسے ایمپلیمنٹ ہوتے ہیں یا بہت سے ایسی جو ہے چیزیں ہوتی ہیں جہاں پہ سیول ایڈمیسٹریشن جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اکسی جو قیادت ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو تاکہ اس پر ایمپلیمنٹ کرایا جا سکے اسی طرح جو ہے وہ شادی گیا اور پھلی مقامات پر شادی گیا کے میمانوں کو محدود کرنے کی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے کلیمی داروں کو جو ہے وہ قبل وقت موسم سرما کی چھٹیاں دینے کی بھی جو ہے وہ سفارش کی گئی ہے اس کا سیاست جنوبی پنجاب کے بعض ہسپٹلز کے اندر جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہاں پہ ابھی سے جو ہے وہ کرونا وارڈ بنا لیے جائیں آہ کور کمانڈر لاہور کے جانب سے جو ہے وہ آہ ہر ممکنہ جو ہے وہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ جہاں کہیں بھی جو ہے اسکری قیادت کی زور پڑے بھی سیگول ایٹم سٹیشن کو تو ان کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کیا جائے گا اچھا لی یہ بتائے گا کیا اس جلاس میں اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے اگر اس پر مکمل قابو پانا ہے تو کیا مکمل لاک ڈاؤن کی تجویز بھی دی گئی ہے اور یہ بھی بتائے گا کیا سیاسی سماجی ثقافتی مذہبی اجتماعات کی بات کی جاری ہے اس کو بند کرنے کا کہا جا رہا ہے کس طرح سے ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اس تجاویز پر عمل درامت کیسے ہوگا یہ بلکل اس کو پر جو ہے وہ بقیدہ طور پر یہ تجویز سامنے آئی ہے جلاس کے اندر کے جو سیاسی اور مذہبی اجتماع ہوتے ہیں ان کو کم کیا جائے یا ان کو کسی کسی صورت جو ہے وہ مکمل طور پر ان کو ان کو فرپندی لگا دی جائے لیکن ابھی تک کیونکہ یہ ریکمنٹیشن ہے اس کی بقیدہ یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کمیٹی اپنی رپورٹ جو ہے وہ مرتب کرے گی اور اس کے بعد دوانے وزیر ہیں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو کہ اپنی رپورٹ مرتب کر کے بھیجوا کی علی اکبر بہت شکریہ آپ کا